بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین عمران خان کو چین اور روس کے بلوک میں جانے کی جو سزا آپ کو پتہ ملی حکومت گرائی گی اب یہی کھیل ایک اور جنگہ کھیلا جا رہا ہے تفصیل بتاتا ہوں پنجاب میں سرپرائز کا یہ لفاف سافی بڑی خبریں پھلا رہے ہیں پہلے سلیم سافی اب انسار عباسی میں آپ کو اس کی ساری تفصیلیں بھی بتاتا ہوں کہ سرپرائز کیا ہے عمران خان کے لئے پنجاب کی جو حکومت ہے وہ تحلیل ہوگی یا نہیں ہوگی کب ہوگی میمبران کس نے خرید لیے اور پھر رانسل اللہ اور سلمان شہباز جو بری ہوئے استقبال مقدمے کی تھوڑی سی وردات آپ کے سامنے وہ بھی رکھتا ہوں اور ایک اور بڑا افسر ایف آئی اے کا جو تحقیقات کر رہا تھا بڑے کیسز کا وہ لنڈی کوتل میں مارا گیا اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں شہباز شیف کو ڈیلی میل کیس سے چھڑانے والا گھر کا بھیدی نکلا تحریک انصاف کا اپنا بندہ نکلا اور فٹبال ورلڈ کا مراکش اور پورتگال کے میچ میں بڑا سبق بڑی امپورٹنٹ سبق ہے میں آپ ضرور اس کی بات کروں گا آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں تفصیل بتاؤں گا رجیم چینج آپریشن گاڑی کو پہلے کھائی میں پھینکا گیا این ارو نمبر دو دیا گیا پھر آپ اس کو دوبارہ نکال کے ریپیر کر کے ٹھیک کر کے میرا تقمینہ کو بیس خرب یعنی بیس ہزار روپے کا نقصان انہوں نے اپنی پاؤ گوش کے لیے پوری بحث مار دی ہے اب ایک وقت تھا کہ پوری قوم آپ کو یاد ہوگا روٹی پیاس کھا کر ایٹم بم بنانا چاہیے اور اب یہ وقت ہے خوالداروں کے لیے کہ ایٹم بم بیچ کر ہم وہی روٹی پیاس خریدنے کی پوزیشن میں آگئے اتنی طبعی ایپل اپنا آئی فون پلانٹ جو ہے وہ بھارت میں شفٹ کر رہا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ حاجی صاحب کو تو شکریہ بنتے ہیں لازمی سی بات لیکن حاجی صاحب کے بعد جو باقی لوگ ہیں وہ تو کئی جام و جم میں غرق پڑے ہوں گے اس وقت کسی دو دوست ملک نے اگر مدد نہ کی تو معاشی طبعی جو ہے وہ ہر حد کر جائے گی جو ایکانومیسٹ ہے وہ تو ہمیں ٹیکنیکل ڈیفالٹ کا تو سب کو پتا ہے اب میں بتا چکا ہوں بارہا سیاسی استحکام کے لیے فوری ارجنٹ مدد چاہیے ارجنٹ تیرے ایک کٹھن راستہ بھی ہے اگر آپ معاشی امرجنسی لگا کے تمام اخراجات روک لیں یہ نممکن ہے ایسا ہوگا نہیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ غریب ہیں تو وہ صرف آپ غریب ہیں سلاب ہو زلزلہ ہو کوئی آف ہو تو پریشانی ہو رائیونڈ میں بلاول ہاؤس میں وہ باجوہ صاحب کی رہائشگاہ ہوگی یہ طاقتور لوگ ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا انہیں تو دیوالیا ہوتے پاکستان کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتے نہ نہ دال آٹے کا ریٹ پتا ہے اب اس مدد کی نگران حقومت لگانے کا منصوبہ آئینے پتا ہے وہ یہ کوشش بھی یہی کر رہے ہیں کہ خواہش ہے کہ الیکشن کو لٹکایا آجائے زیادہ سے زیادہ ہے کہ لمبی مدد کی عبوری حکومت بنائی جائے سرپرائز تو ان کا یہ ہی ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ اور نو نہیں لیکن یہ ہو نہیں سکتا اس کے امکان بڑا کام ہے کیونکہ کوئی مالیاتی ادارہ کوئی ملک کوئی دوست آپ کو کرزہ اتنا ہے لنبیگلین دے یہ بڑا غلط نظریہ ہے دیکھیں عباسی خلفہ کے جب ختم ہوئے تو اس وقت بھی ایاشی اور ان کے جو آپس میں لڑائی جھگڑا اور بیعث مباعث آتے لیکن آپ جو برٹش تاریختان اور اسٹورینز نے بتایا اس میں آپڑے وہ کرپشن کرتے تھے مال بناتے تھے عباسی خلفہ کے جو آخر میں تمام وزراء وہ پیسے کے بلبوتے پر عدالتوں میں حتیٰ کہ جن کا فوج کا سب سے بڑا عدہ سپس آلار وہ بھی بہتر بولی لگائیں نلامی ہوتی تھی عدے کی باقاعدہ طور پر تو اہل لوگ ان عدوں پر پہنچ کے اس کا طبعی جو آج آپ کو پاکستان کی نظر آ رہی ہے بلکل یہی والات بلکل سیم اور پاکستان واحد ملک نے یہ بھی یاد رکھے جہاں فوجی عمریت لگی انیس سو اٹھاسی میں تک آپ دیکھیں جنوبی کوریا تائیوان تھائی لینڈ تھائی ڈونیشیا فلپین ان سب میں صورتحال یہی تھی آج یہ ایشین ٹائگر کیسے پھر بن گئے کیونکہ ان ممالک میں ایک تو معاملہ ہوئے پراپٹی ڈیلنگ نہیں ہوئی دلیے سے سیمٹ تک بینکوں سے سیاست تک یہ کام یہ بارداتیں نہیں ہوئی انہوں نے وہ سنتیں نہیں بنائی ملک ایک تو مفاد سامنے رکھا ملک کی سنت کو مضبوط کیا جبکہ ہمارے یہاں آتا رہا کہ ایشین ٹائگر جو تھے وہاں جب سنتی انقلاب کی بنیاد یہاں پر پہلے افغان جہاد کے جو ڈالر کٹھے کی ہوئے تھے ان کے کنٹینر بھرے جاہ رہے تھے پھر جو وار ان ٹیرر کے نام سے دوسری شروع ہوئی اس میں پھر دبائی سنگاپور پاپا جانس پیزے بیلجیم یہ محلات شروع ہو گئے یہاں سے ڈالر کمایا گیا تو وہ ڈالر ریاست پر لگانے کی بجائے ہمارے یہاں انہوں نے اپنی مضبوط فوج تیار کرنی شروع کر دی اس میں پھر پراپٹی ڈیلر شامل ہو گئے قیمتی جگہوں پر قبضے کر کے ان کا دھیان سارا ادھر چلا گیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارے بینک جو ہیں وہ خالی ہو چکے ان کے بس پیسے نہیں ہم بینک رابٹ ہو رہے عوام بھوکی مر رہی اور دو واقع سے ایک واقعی روٹی پر آگئے غلطی ہم ماننے کو تیار نہیں جمہوریت ہماری فارغ لنگڑی لولی امریکہ کی کالونی پر ہم اور ایک فون پر آج بھی لیٹنے کو تیار ہے کوشش مقصد مشن خان کو روکنا اب بنگلہ دیش میں بھی یہی کیم جاری ہے جو پاکستان میں فرق صرف یہ ہے کہ وہاں میر جعفر حالانکہ دیکھیں بنگلہ دیش سے تھا وہ شاید میر جعفر کوئی کرک کر دے گا مجھے بنگالیوں میں سے میر جعفر بننے کو کوئی تیار نہیں کوئی سہولتکار نہیں امریکی خط لکھیں اپنی وزیراعظم کو ہٹاؤ مطلب گیم وہی ہے ہمیشہ سے لیکن فرق یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کون تھا جو ہمارے یہاں تھا وہاں نو بلیڈ سے شیپ کرنے والا بڑے مو والا نہیں ملاؤ وہ زبان نکال کر ہلکا ہوا تھا بنگلہ دیش میں اب اس پر اختلاف جو ہے انہیں چھوڑا گئے فل کاروائی شروع ہے ایک ادا بندہ بھی شاید ان کو مارا گئے تین چار ہزار گرفتاریوں ہیں حسینہ شیخ کسی صورت میں مستعفی نہیں ہو رہی ہے اور ایشیا کی ترقیات ترقی کرنے والی تمام معیشتوں میں بنگلہ دیش کا ایک بڑا اہم نمبر ہے جس میں پچھلے سال تک ہم تھے اور یہ کہتے ہوئے خون بھی کھولتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے لیکن منگلہ دیش کو بھی سزا مل رہی ہے ان کی امریکہ کے ساتھ پہلے بڑے گیرے تعلقات تھے ابھی ریسنلی شیخ حسینہ نے چین کی طرف اپنا رخ موڑ دیا اس طرف چلیں گی بیجنگ کو کئی عرب ڈالر کے انہوں نے انفرسٹرکچر کے منصوبے سرمایہ کاری روڈ بیلک میں بہت ساری چیزوں میں شامل ہیں تو اب اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے سرپرائز تو یہ ان کی کوشش ہے کہ دو ہزار تیس کے الیکشن پتا ہے سنتالیس عرب روپے میں پڑیں گے لوٹ مار کی وجہ سے آپ کو پتا ہے دو ہزار تیرہ میں تیرہ عرب تھا اکتیس عرب تھے دو ہزار اٹھارہ میں اور اب سنتالیس اب ایک ایم پی اے کی سیٹ اور ایک ایم ایم اے کی سیٹ کا آپ حساب لگائیں منڈی لگے گی جب مویشی ہوگی تو کتنے کا پڑے گا پنجاب اسیمبلی کا ریٹ اس وقت سب سے زیادہ سب سے بہنگا جا رہا ہے کیونکہ یہ غیر جگینی صورتحال ہے اچھا مال کمانی کی پوزیشن میں ایم پی اے اور امران خان اس وقت کانکھڑے ہیں اس پورے صورتحال میں دیکھیں امران خان اس میں مشاورت میں شامل کسی حد تک ان کی پارٹی ضرور ہے لیکن یہ لوگ چونکہ پلان بنا رہے ہیں امران خان ابھی ویٹ ان سی کی پولیسی میں دیکھ رہے ہیں مواشی حالات دیکھیں یہ بنائے جا رہے ہیں حقیقت میں اس سے کئی گناہ زیادہ خراب ہے ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے ڈیفالٹ بلکہ ہو چکا ہے یہ صرف چھپایا جا رہا ہے ابھی تک دوسری طرف امران خان جو ہیں وہ صوبائی سملیاں توڑنے کا طریقہ یہ کہتے ہیں کہ نہ ہو تو ہم فوراں انتخابات کرا سکیں لیکن مواشی حالات تو اتنے خراب ہیں کہ جب تک ووٹنگ ہوگی اس وقت تک ڈیفالٹ ہو چکا ہوگا اور اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کا ملی جاتی ہے اسی لئے یہ لوگ ہاتھ پاؤں مارے ہیں چیخیں بھی مارے ہیں کہ امران خان کو نہ لی کبھی بچوں کے کیس پر ابوری حکومت میں امران خان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آٹھ سے دس مہینے حکومت کریں ڈیفالٹ کا بوٹ تک اس پر ڈال دیں نون لیگ پیپس پارٹی کو فیس سیونگ دیں ہمیں نکلنے کا راستہ دیں اور تاکہ ہم سب یہ معاملات تیہ کر لیں لیکن یہ بات دیکھیں یقینی ہے کہ ان کوششوں میں وقت بڑا ضائع ہوگا بہت ٹائم لگے گا ہر دیا دن اور بجائے مسئلہ حل کرنے کہ یہ فضول میں آپ کو پتا جب پانی بلکل گئی یہاں تک پہنچ جائے گا تو پھر اچانک سے وقت اپنا فیصلہ خود سنا دے درم کی آواز آئے گی اور خبر لینا ہی ہوگی اب مونسلائی جو کہہ رہے ہیں نا کہ امران خان کی حمایت اٹل ہے لیکن انہیں ہمیں گراؤنڈ ریالٹی بھی دیکھنی ہے حکومت سے نکلنے سے پہلے سوچنا چاہیے اس میں اگر مگر نہیں ہوتا سالک چودری نے دونوازشی کو ملا ہے چھے ممبران کہہ رہا جی ہم توڑ سکتے ہیں پرویزلائی کے گورنمنٹ گرائیں گے اور دوبارہ پرویزلائی ہماری طرف سے نون کی طرف سے وزیرالہ بنے گا کنٹینیوٹی چلے گی گیم چیک کریں گی مجھے ان پر چودریوں پر کبھی یقین ہے بھی ہوتا رہا جمہوریت کی دیکھنے ایک واضح نشانی ہے کہ جو صحافی ہیں دانشوار ہیں یہ تنقید کرتے ہیں تاکہ عوامی دباؤ چھے اٹھائے گی ہیں عمران لالی کا بھی اس میں شامل ہے اور لوگ بھی یہ تصویر آ رہی ہوگی تو عمریت کے دنوں میں یہ پوزیشن پر جب کی جائے تنقید تاکہ عوام ان کا دباؤ برداشت کرے حکومت کا دباؤ برداشت کرے خوف نہ ہو پاکستان کا پرنٹ الیکٹرونک سوشل میڈیا اب اس وقت تو یہ لوگ عمران خان پر ایسے تنقید کر رہے ہیں جیسے عمران خان حکومت میں موجود ہے حکومت وہ چلا رہا ہے اب انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت کا نام ہی نہیں ہے نہ اداروں میں نہ ان میں وہ انسار عباسی کی دھمکیاں سنیں حافظ صاحب کی طرح سے صدر کو بھی پیغام دے رہا ہے کہ سواتی اور گل کے خلاف ایف آئی آریں دیکھیں یہ حافظ صاحب کا بیان کہ کہتے ہیں ادارے کے وقار پر کوئی سمجھو ہوتا نہیں ہوگا نہیں ہو انشاءاللہ ادارے کے وقار کو اللہ نہ کرے کچھ ہوگا لیکن یہ پمپ مارے ہیں الکے الکے تھپیں دے رہے ہیں یہ جو پی ڈی ایم کے باقی جو انکر یہ خوش ہیں یہ پرانے جو گد بیٹھے ہوئے کہ آرمی چیف پچھلے نے تو برداشت کیا یہ والا بڑا مختلف ہے یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں ایسے باجوہ نے ان تحریکوں کو پھولا کا ہار پہنایا تھا جتنے کیسی سے ہوئے تھے یہ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ حافظ حجی نہیں ہے نہیں اب انشاءاللہ باجوہ کی طرح غلط کام نہیں ہوں گے اب مجھے تو یہ یقین ہے اب یہ سرپرائز ملنا وہ یہی ملنا ہے بار بار سلیم صافی اور یہ بار 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 باتیں کرتے ہیں سرپرائز یہی ہوگا مونس صلائی اور اس طرح کے لوگ این بک بک گیم کر دیں گے بندے توڑ دیں گے اسمبلییں چلتی رہیں کہ عمران حان دوبارہ سڑکوں پر آ جائے کون سی قیامت آ جائے گی ان سرپرائز سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہر گزرتا دن ان کی سیاسی قبر بنا رہا ہے حالت یہ ہو جائے گی اپنے گھروں سے بیوی بچوں سے ووٹ نہیں لے سکیں یہ پرچی پر لکھ کر یا یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھ لیں ٹک ٹاک پر لگائیں جو لگاتے ہیں شکریہ آپ کا مجھے بیریسٹر سے لکھ چلیں بریسٹر ویڈو ریمان کی بات کریں ڈیلی میل کیس میں شہواز شریف کی معاملت کی انہوں نے یہ نظریہ کی لڑائی تھی طریقہ صاحب نے فارغ کر دیا وکیل ہے ٹھیک ہے لیکن آپ ایک بقاعدہ پارٹی میمبر ہو کے دوسرے پوزیشن کتنا بڑے لیڈر کا کیس لڑنا یہ انسائیڈر ٹریٹمنٹ جو کونفلیکٹ انٹرسٹ میں ضرور آتا ہے تو اس کو خیال کرنا چاہیے اچھا آپ اپنے پاکستانی میڈیا کی اور ان کی گیم آپ کو بڑے آرام سبتہ دو اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کب بقواس کر رہے ہیں دو نمبری کر رہے ہیں اب جنگ جی ہو کے تو پروپیگنڈر کو بڑے آسانی سے پگڑ سکتے ہیں بڑا آسان طریقہ ہے جب بھی آپ دیکھیں کہ یہ کسی کو معصوم ثابت کر رہے ہیں کسی کو چور ثابت کر رہے ہیں ان کی ہیڈ لائنز چل رہی ہیں بڑی تو آپ ان کا ای سیکشن ان کا ای ڈیشن آن لائن جو اخبار ہے اس پہ چلے جائیں وہاں دیکھیں پاکستان میں اور لندن میں ان کی خبریں ہیں اگر تو خبریں ایک جیس ہی ہوں تو وہ یقین کر لیں کیونکہ وہ تھرو آوٹ سب جگہیں گے لیکن وہ اگر مختلف ہو لندن والی تو پھر آپ سمجھے دو نمبری کر گئے عدالت اور انصاف کا تقاضی یہی ہے پاکستان میں رانہ سناؤللہ جس طرح آپ سواتی کے معاملے پہ دیکھیں درخواست دائر ہوئی رانہ سناؤللہ کی سنی بھی گئی اور ہو بھی گی فارق بھونڈا کیس بنایا تھا بھونڈا فیصلہ ہی دیا گیا یہاں پر این ایف کا وزیر اور عدالت پہلے ایک وکیل صاحب چھوڑ گئے این ایف کے جو اہنٹ آئے پہ پھر دو گواہ آہان بدل گئے اور پھر رانہ نے رانہ کو رانی کے ذریعے پتنی انصاف دلوا دیا تیز ترین انصاف بڑا ریکارڈ لگا سپیڈ سپیڈ مکڈاللز کا برگر با خدا ہیتنی چلتی شاید نہ آتا ہو دیر لگ دیتی اس میں بھی اسی سپیڈ میں سواتی کے معاملے پر یہ مزید ایف آئی آریں بھی کر رہے ہیں ظلم دیکھیں یہ ہے ان کی ایک صوبے کی بڑی عدالت تمام مقدمات ختم کرتی ہے اسی مقدمے میں بالکل سیم مقدمہ سیم بندہ دوسرے صوبے کی عدالت جسمانی رمان دیتی ہے ڈراما دیکھیں ان کا پیاز بیچنے والے منصف گھنگرو بس کمی ہے پین لے تو لٹانے کے لئے تو ایسے ہی طاقتوار کے سامنے ناچتے ہیں یہ کھل کر پیسہ پینکے بس یا ویڈیوز ہیں اور دوسری طرح اپنا راجو بھی جنٹلمنٹ بن گیا سلوان شہباز وہ دوڑتا ہوا جس طرح پتا شریف کی قدموں میں گیرا وہ بھی گلے لگا تفتیش میں شہباز شریف کے اوپر جتنے کیسی سے اس بیٹے کو ذمہ دار ٹھرایا تھا آپ پھول پی اس کے اوپر پھینک رہے اس طرح کوئی قابل ذکر بندہ نہیں رہا میں دیکھ رہا تھا سارا جس کے اوپر کوئی مقدمات میں مطلوب نہ ہوں اٹھاسی وزیر ہے کابینہ میں زیادہ وہی لوگ ہے سیاسی پارٹیوں کے عودے دار ہے کوئی نے یا پھر کوئی کسی حوالدار کا سالہ یا بہنوئی کا رشتہ دار ہے یا ججز کے گھروں میں بیٹیاں دیں ہیں بہنیں دیں ہیں یہ کوئی تین سے پانچ ہزار لوگوں پر مشتمل لوگ ہیں بھانمتی کا کمبہ یہی سارا نظام جلا رہے ہیں چلے خیر لانت بھیجیں دنیا کا امیر ترین ورلڈ نمبر ون فٹبالر رونالڈو کل روتا ہوا نکلا یقین کریں دیکھے دولت کی کمی ہے اس کے پاس شورت دیکھیں اس شکل دیکھیں اس کی پرسنیلٹی دیکھیں تھوک کے حساب سے اس کے پاس ہے سب کچھ اللہ نے اس کو اتنا دی آنسو اس کی آنکھوں میں کیونکہ ملک کو نہیں جتوا سکا وہ اپنے اس کے نزدیک شورت پیسہ یہ سب کچھ پیچھے اپنا ملک سب سے آگے تھا اور یہ ہمارے ٹھیکے دار یہ کیا کر رہے ہیں مراکش کی ٹیم دیکھیں وہ بھی جیتی سیری سجدے میں فلسطین کا جھڑا بھی نظر ہے بڑا اچھا لگا شمالی افریقہ کی پہلی ٹیم سیمی فائنل کے لئے کوالیفائی کر گی بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ کہا رہے ہیں اس فوٹبال کو اسلامی کہنا اسلامی کہ نہیں بنا رہے ہیں کیا کہنا دل کی باہت لیکن ایک بندہ ولید ہے جسے اوکاڈو وہ ایک فروٹ ہے اس کے سر والا کہتے تھے ان کا جو یورپین کلاب اسے کوئی نہیں لے رہا تھا یہ کوچ جو ہے مراکش کا طوفان کیا کہ بند بندنے والا یا ایک مجمع کو ٹیم محجوم کو ایک ٹیم بنانے والا میرے وہ کچھ دوست ہے سپین میں وہ ظاہر ان سے باتیں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار حالت یہ تھی جس طرح پاکستان انڈیا کے میچ ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے بھرے ہوئے لوگ جگہ جگہ سکرین ہیں اور مراکش اور ان کا سپین کا اینٹ کتے کا ویر ہے مراکش اینٹ ہے پاکستان بھارت کی طرح کا مقابلہ بلکل تو مراکش نے سپر باور سپین اس کو رگڑا لگایا پرتگال میں آپ کو بتا ہے یہ نصیری نے جو ایک گول کیا اس گول نے تاریخ میں بہت بڑا مدب جیب سٹھ یہ پانچ عرب لوگ دیکھ رہے تھے وہاں سانس بھی لوگوں کے رکھ رہے تھے دل بھی پکڑے ہوئے تھے لوگوں نے اور یہ جو یہ ان کا کوچ ہے نا ولید علگ رہ دی اس نے ٹیکنیک کی بجائے گیم کیا کہ کھلالیوں کے دل دبوچے اس نے نمازیں اس نے پڑھوانی شروع کی درمیان میں اور پرانی عظمت اپنی یاد کرائی اور وہاں پہ ان کی ماں کو بلایا کھلالیوں کی بڑا اس نے گیم بڑا مجھے اچھا لگائی اس نے کھلالیوں کو جب بھگا تھا تو کہتا ہے تم ہار کے کیا پنی ماں کو شرم سار کرو گے وہ پمپ اپ کرنا یہ ٹیکنیک یہ سنیں اور سیکھیں سب یہ اس نے آپ کے ڈین اے پر ہاتھ ڈال دیا اس نے تو مراکش اسی لئے جیتا ہے یہ ولید جیتا ہے لوگوں کے دوری دنیا میں خواب جیتے دیکھیں گیم نہیں ہے یہ پھر یہاں پر گیم نہیں رہتی میں سیلس کی بات کروں مرنہ عام طور پر سپورٹس کی بات نہیں کرتا اور میرے بھی حبیبی بڑے خوش ہیں بہت سارے مراکش کہتے ہیں مسجد میں آنا اب مسجد میں بنا نعرہ بھی نہیں لگا سکتا کھل کے بنا اپنا جذبات وہ بھی نہیں اپنا الباکستانی ہونا ہمیں نہیں بتاتا تو مراکش کی جیت پہ بہت خوشی ہوئی مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ کرے کامیاب کرے دعا کیا کرے آپ بھی یار ہماری بھی جس ملک کی حالت دیکھنی ہونا آپ نے کہ یہ ملک کہاں ہے اس کی سپورٹس سے اس کا اندازہ لگائیں اس کی کھیلوں میں دیکھیں جس طرح پہلے ہم لوگ آپ کو یاد ہوگا سکواش ہو آپ اپنے کوئی گیم اٹھا لیں سنوکر اٹھا لیں کرکٹ اٹھا لیں جو مرضی اٹھا لیں کہاں تھے ہم اور کہاں چلے گئی بس اتنا سا فرق ہے اللہ تعالیٰ ان کو نست و نابود کرے جنہوں نے ہمیں تباہ برباد کیا خدا کی قسم مغرب کا ٹائم ہے میں نماز کا وقت ہو رہا ہے اس پر زیادہ بات نہیں کرتا اپنا خاص خیال رکھیں پاکستان کے لئے دعا کریں پاکستان زندہ بات